الشیطان الزجیم بسم اللہ الرحمن الزخیم الحمدللہ رب العالمین وهو خیر ناصرنا ومؤمن یاکہ نابدو و یاکہ نستئیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم رب زدنی علمان ولی اقمین صالحین رب یسر ولا توعصر وتمیم بالخیر زہرہ کلاس سال اول کے لئے آج قرآن کریم کا تیترا درس ہے جس میں ہم قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں آحادیث کیا بیان کرتی ہے وہ پڑھیں گے عظمتِ قرآن کریم بزبانِ امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کی اللہ تعالی نے رسولِ اکرم پر ایسی کتاب بھیجی جو سراپا نور ہے جس کی کندیلیں گل نہیں ہوتی ایسا چراغ ہے جس کی لوخ خاموش نہیں ہوتی ایسا دریا ہے جس کی اتحا نہیں لگائی جا سکتی ایسی شہرہ ہے جس پر راہ پہمائی بے راہ نہیں کرتی وہ ایسا حق اور باطل میں انتیاز کرنے والا ہے جس کی دلیل کمزور نہیں پڑتی کھل کر بیان کرنے والا ہے جس کے ستون منحدم نہیں کیے جا سکتے وہ سراسر شفا ہے جس کے ہوتے ہوئے روحانی بیماریوں کا کھٹکا نہیں وہ سراسر عزت و غلبہ ہے جس کے یار و مددگار شکست نہیں کھاتے وہ سراپا حق ہے جس کے ماہرین اور معاون بے مددگار نہیں چھوڑے جاتے وہ ایمان کا معدن اور خزانہ ہے اس سے علم کے چشمے پھرتے اور دریا بہتے ہیں اس میں عدل کے چمن اور انصاف کے حوض ہیں وہ اسلام کا سنگے بنیاد اور اس کی اساس ہے حقی وادی اور اس کا ہموار مہدان ہے وہ دریا جسے پانی بھرنے والے ختم نہیں کر سکتے تو ایسا چشمہ ہے جو پانی اُلشنے والے اسے خشک نہیں کر سکتے وہ ایسا گھاٹ ہے کہ اس پر اترنے والوں سے اس کا پانی گھٹ نہیں جاتا وہ ایسی منزل ہے جس کی راہ میں کوئی راہ رو بھٹکتا نہیں ایسا نشان ہے کہ چلنے والے کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا ایسا تیلہ ہے کہ حق یا قصد کرنے والے اس سے آگے گزر نہیں سکتے اللہ نے اسے عالموں کی تشنگی کے لیے سیرابی فقیحوں کے دلوں کے لیے بہار اور نیکوں کی رہ گزر کے لیے شاہرہ قرار دیا ہے یہ ایسی دواء ہے جس سے کوئی مرض نہیں رہتا ایسا نور ہے جس میں تیرگی کا گزر نہیں ایسی رسی ہے جس کے حلقے مضبوط ہیں ایسی چوتی ہے جس کی پناہ گاہ محفوظ ہے جو اس سے وابستہ ہو گیا اس کے لیے سرمائے عزت ہے جو اس کی حدود میں داخل ہو گیا اس کے لیے سلح و امن کا پیغام ہے جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے ہدایت ہے جو اسے اپنی طرف نسبت دے اس کے لیے حجت ہے جو اس کی روح سے بات کرے تو اس کے لیے دلیل و برحان ہے جو اس کی بنیاد پر بحث و مناظرہ کرے اس کے لیے گواہ ہے جو اسے حجت بنا کر پیش کرے اس کے لیے فتح و کامرانی ہے جو اسے اپنا دستور العمل بنائے اس کے لیے یہ مرکب تیز گام ہے یہ حقیقت شناس کے لیے ایک واضح نشان ہے جو اس کی ہدایت کو گرہ میں باندھ لے اس کے لیے علم و دانش ہے بیان کرنے والے کے لیے بہترین کلام اور فیصلہ کرنے والے کے لیے قطعی حکم ہے بہوالا تفسیر نور السخلین جل ایک صفائی قطر مولا علی علیہ السلام نے قرآن کریم کی حضمت کے بارے میں یہ وہ تمام فضائل اور صفات اور کمالات بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جو سراپا نور ہے جس کی کندیل کبھی گل نہیں ہو سکتی کبھی بجھ نہیں سکتی ایسا چراغ ہے جس کی لو کبھی خاموش نہیں ہو سکتی ایسا دریہ ہے جس کی کوئی تھا نہیں لگا سکتا ایسی چارہ ہے جس کی پر راپا ہمائی کرنے والے بیران نہیں ہوتے اور ایسا حق و باطل میں امتیاز کرنے والا ہے جس کی دلیل کمزور نہیں ہوتی اور ایسا کھل کر بیان کرنے والا ہے جس کے ستون کبھی منہدم نہیں کیے جا سکتی وہ سراسر شفا ہے جس کے ہوتے ہوئے روحانی بیماریوں کا کھٹکا نہیں ہوتا وہ سراسر عزت و غلبہ ہے جس کے یار و مددگار شکفت نہیں کھاتے یہ وہ تمام جملے جو اس میں بیان کیے گئے ہیں ایک سمندر کی طرح ہے جو مولا علی علیہ السلام نے بیان کیا ہے اس کو سمجھیں اور اس میں غور و فکر کریں اور یہاں پر ایک سوال بنتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے جو قرآن کریم کے فضائل بیان کیے ہیں ان میں سے پانچ نکات آپ تحریر فرمائیں اور اس کا جواب لکھیں حاملینِ قرآن کے صفات حاملینِ قرآن یعنی قرآن کریم کو جو پڑھنے والے ہیں جو سمجھنے والے ہیں جو اٹھانے والے ہیں ان کے لئے جو ہے کیا صفات بیان کیے گئے ہیں حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر اور باطن میں خشو کا زیادہ سزاوار حاملِ قرآن ہیں حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ظاہر اور باطن میں خشو کا زیادہ سزاوار جو ہے کون ہے حاملِ قرآن یعنی جو قرآن سمجھنے والے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صفات بیان کی ہیں کہ اے حاملین قرآن آجزی کر اللہ تعالیٰ تجھے بلند کر دے گا تکبر نہ کر وہ اللہ تعالیٰ تجھے ضلیل کر دے گا یعنی جو قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں جو قرآن کریم کو سمجھنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حاملین قرآن آجزی سے کام لینا جب آجزی سے کام لوگے انکساری سے کام لوگے تو اللہ تعالیٰ تجھے بلند کر دے گا اور تکبر سے کبھی کام نہ لینا اس لیے کہ تکبر جو بھی کرے گا اللہ اسے ضلیل کر دیتا ہے جناب آدم کے سامنے شیطان نے تکبر سے کام لیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے ضلیل کر کے جو ہے جنت سے نکالا آج سب جو ہے شیطان پر لانت ملامت کرتے ہیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کے پڑھنے والوں سے یہی فرماتے ہیں کہ اے حاملین قرآن آجزی سے کام لو انکساری سے کام لو تو اللہ تمہیں بلند درجہ دے گا اور تکبر نہ کرنا ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے ضلیل کر دے گا اے حاملین قرآن اللہ تعالیٰ کے لئے ہی قرآن کو اپنی زینت بنانا اللہ تجھے زینت دے گا لوگوں کے لئے قرآن کو اپنی زینت نہ بنا ورنہ اللہ تجھے رسوہ کر دے گا یعنی یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہی قرآن کو اپنی زینت بنانا اگر ہم اللہ کے لئے قرآن کو اپنی زینت بنائیں گے تو اللہ تجھے زینت بخشے گا اور اگر ہم نے لوگوں کے لئے قرآن کو اپنی زینت بنایا تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسوہ کر دے گا ضلیل کر دے گا قرآن پڑھنے والا باطنی طور پر ذاتِ الہی سے باتیں کرتا رہتا ہے لہذا یہ خیال بھی رکھنا ضروری ہے کہ جی ذات سے وہ ہم کلام ہے اس کے مناسب آداب بھی ملہوظ رکھے کیونکہ قرآن کریم کا پہنہ صرف لقلقے دبانی کا نام نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ روحانی تعلق بھی ضروری ہے تاکہ قوم یہود کی مثال صادق نانی پہم یہاں پر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ ہم قرآن کو جو پڑھ رہے ہیں تو قرآن پڑھنے والا جو ہے باطنی طور پر اللہ تعالی سے باتیں کر رہا ہے لہذا یہ بھی خیال لہنا چاہیے کہ جی ذات سے وہ ہم کلام ہو رہا ہے اس کے مناسب آداب بھی ملہوظ رکھے کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کا پڑھنا صرف لقلقے دبانی نہیں ہے بلکہ ساتھ روحانی تعلق بھی ضروری ہے تاکہ قوم یہود کی مثال صادق نہ آنے پہے قوم یہود کی مثال سورہ موارکہ جمعہ میں دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں کو تورات دی گئی پھر وہ لوگ اس کے حامل نہ بنے یعنی آمل نہ رہے یعنی پڑھتے تو تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے تو ان کا تورات کا اٹھانا ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس کی اوپر وزن اللہ دیا جائے تو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اگر قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری مثال اسی قوم یہود کی طرح ہے جسے اللہ تعالی نے اس طریقے سے مثال دی ہے کہ جو لوگ تورات پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو ان کی مثال یہ بیان کی تھی کہ ان کی مثال یہ ہے کہ اس گدھے کی ہے جس کے اوپر صرف وزن لاد دیا گیا ہے ایک اور روایت میں ہے کہ بعض ساری قرآن ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم لانت کرتا ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت کا قاری قرآن اگر جہنم میں داخل ہو تو سمجھ لو کی وہ آیات قرآنیاں سے مسخری کیا کرتا تھا اس چپٹر میں ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن کریم جو پڑھا جا رہا ہے اس کے صفات یہ ہونے چاہیے حاملین قرآن کے صفات یہ ہونے چاہیے کہ آجزی کے ساتھ ہو انکساری کے ساتھ ہو تکبر نہ ہو ریاکاری نہ ہو اللہ کے لئے زینت بنائیں لوگوں کے لئے زینت نہ بنائیں باطنی طور پر قرآن پڑھنے والا ذات الہی سے باتیں کرتا ہے اور اگر ہم قرآن پڑھنے اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس کی مثال قوم یہود کی مثال دی گئی ہے کہ وہ لوگ توریت تو پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے تو اس کی مثال اس گدھے کی ہے جس کے اوپر وزن لاد دیا گیا ہون اور روایتوں میں آیا ہے کہ بعض قاری قرآن ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم لانت کرتا ہے اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے اس پر عمل نہیں ہوگا تو قرآن کی آیتیں قرآن پڑھنے والے پر لانت کرتی ہیں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی رشاد فرمایا کہ اس امت کا قاری قرآن اگر جہنم میں داخل ہو تو سمجلو کی مسخری کرتا تھا آیاتِ قرآنیاں سے مسخری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا ہے صرف حسی مزاق میں پڑھ رہا ہے اس پر مسخرہ پن کر رہا ہے قرآن کو پڑھیں تو اس کے معنی مفہوم پر غور کریں اور اس کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر ایمان رکھیں اگر ہم بسم اللہ الرحمن نے زخین کہہ رہے ہیں تو یہ فقط زبانی نہ ہو بلکہ ہم یہ یقین رکھیں ایمان رکھیں عقیدہ رکھیں اور اس پر غور کریں کہ ہاں بے شک اللہ تعالی کی وہ ذات گرامی ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے اور اسی کے نام سے میں یہ کام شروع کر رہا ہوں یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے اس کا جواب تلاش کریں یہ حضرت علیہ علیہ السلام نے جو ہے یہ فرمایا تھا کہ اگر قرآن کریم کا پڑھنے والا جہنم میں داخل ہو تو اسے کیا سمجھنا چاہیے اگر قرآن کریم پڑھنے والا جہنم میں داخل ہو رہا ہے تو اس کو کیا سمجھنا چاہیے کیوں داخل ہو رہا ہے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کا ثواب قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کا ثواب بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے حضرت امام ذین العبدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم کا ایک ظاہری حرف پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے دس حسنات لکھ دیتا ہے دس حسنات کا مطلب ہے دس نیکی اور اس کے دس گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند کر دیتا ہے پھر حضرت نے تعقید کرتے فرمایا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر آیت کے عوض نہیں بلکہ ہر حرف کے عوض دس دس ثواب ملتا ہے جیسے با تا ثواب وغیرہ ہیں تو یہاں پہ چوتھے امام امام ذنو عبدی نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کریم کا ایک ظاہری حرف بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو دس نیکی دیتا ہے اور دس گناہ معاف کرتا ہے اور دس درجات بلند کرتا ہے اور پھر حضرت نے تعقید فرمائی یہ کہا تعقید کرتے وہ فرمایا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر آیت کے وضم بلکہ ہر حرف کے وضم دس دس ثواب ملنے والا ہے جیسے با کہا تو یہ با پر ایک دس ثواب ملنے والا ہے دس گناہ معاف بلند ہونے والے ہیں توا کہا تو دس گناہ معاف ہونے ہیں دس درجات بلند ہونے والے ہیں ثوا کہا تو دس گناہ معاف ہونے ہیں دس درجات بلند ہونے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو روگانہ ہم پڑھتے ہیں ہر کام سے شروع میں پڑھتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں پانی پینے پہلے پڑھتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں کتاب شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں درس شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں جو ہمارے روز کا معمول ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہتے ہیں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتے ہیں ون نائنٹی حسنات ہمیں ملتے ہیں اور ایک سو نبے ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور ایک سو نبے درجات ہمارے لئے بلند سیے جاتے ہیں تو حضرت امام زیر العبدین علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کا ایک ظاہری حرف اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے ہر حرف کے بدلے دس دس نیکیاں دس گناہ معاف اور دس درجات بلند کی جاتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزانہ کا مسکم جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں اس سے ہمارے ثواب میں اضافہ ہی ہوگا اور اس سے ہمارے گناہ کی معافی ہوگی اور ہمارے درجات کی بلندی ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں اور قرآن کریم کی تلاوت جب کریں تو قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھیں اس کا فائدہ پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہمارے والدین کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہر نماز کے بعد تھوڑا قرآن کریم کی تلاوت ضرور کرنے اس لئے کہ ہر حرث کے بدلے ہمیں دس 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 سواب اور درجات اور گناہ معاف کے جا رہے ہیں تو اقل مند انسان وہی ہے جو نیکیوں میں اضافہ کرے ہم دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ عالمہ بننا چاہ رہی ہیں آپ تبلیغ کریں گے انشاءاللہ اپنے سماڑ میں کریں گے اپنے گھر میں کریں گے تو ضروری ہے کہ آپ پہلے خود جو ہے اپنے کو مضیین کرنے قرآن کریم سے مضیین کرنے قرآن کو پڑھیں تاکہ قرآن آپ کے دل و دماغ میں روح میں اتر سکے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ اتنا سواب ہے تو آپ سوچیں کہ اگر الحمدللہ پڑھیں گے سورہ تعوید پڑھیں تو کتنا زیادہ سواب ملنے والا ہے یہاں پر تیسرا سوال ہی ہوتا ہے اس کا جواب لکھیں کہ حضرت امام زین العبدین نے جو ہے قرآن کریم کے پڑھنے کا جو سواب بیان کیا ہے وہ کتنا ہے قرآن کریم کی تعلیم دینے کا سواب یعنی کی اگر کوئی کسی کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہا ہے جیسے ایک مثال کی طور پہ ابھی ہم قرآن کریم کی تعلیم آپ تمام خواہران کو دے رہے ہیں اور آپ تمام خواہران خود بھی اپنے گھر میں بچوں کو چھوٹوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں گی اپنے محلے کے بچوں کو تعلیم دیں گی اپنے سماج کے بچوں کو تعلیم دیں گی تو اس قرآن کریم کی تعلیم دینے کا سواب کتنا زیادہ ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم دینے کا ثواب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دے گا گویا اس کو دس ہزار حج بیت اللہ کا ثواب ملنے والا ہے اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں تو جو قرآن کریم کی تعلیم دینے والا ہے اس کو پروردگار عالم دس ہزار حج بیت اللہ کا ثواب دے رہا ہے ایک حج ایک سال میں ادا ہوتا ہے دس سال میں دس حج کا ثواب ہوگا یعنی اگر ہم قرآن کریم کو کسی بچے کو تعلیم دے رہے ہیں تو ہم ایک قرآن کی تعلیم دینے کے وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے دس ہزار حج کا ثواب دینے والا ہے ایک حج کرنے کے لیے کتنی ذہمتیں اور مشکتیں کرنی پڑتی ہیں کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے کتنا لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے کتنے دور اپنے وطن سے دور جانا پڑتا ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کی نظروں میں ہیں کہ ایک حج کرنے کے لیے جو ہے لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے مہینوں کا سفر طے کیا جاتا ہے وطن سے دوری ہوتی ہے رشتہ داروں سے دوری ہوتی ہے تب جا کے ایک حج ہوتا ہے لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں گے تو ایک حج نہیں بلکہ دس حج بیت اللہ کا ثواب پر وزیار عالم اسے دے رہا ہے اور فقط دس حج کا ہی ثواب نہیں ہوگا بلکہ دس ہزار عمرے کا ثواب بھی ہوگا عمرہ جو ہے رمضان نبارک میں کیا جا سکتا ہے حج کے زمانے سے ہٹ کر دوسرے مہینوں میں جو ارکان حج بجا لائے جاتے ہیں ان کو عمرہ کہا جاتا ہے اگر کوئی اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے تو اسے دس ہزار حج بیت اللہ کا ثواب دس ہزار عمرے کا ثواب اور دس ہزار اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام میں غلام آزاد کرنے کا ثواب سے ملنے والا ہے اور یہ ثواب میں اور اضافہ ہوگا دس ہزار مرتبہ غضوات میں شرکت کا ثواب ملنے والا ہے یعنی کہ وہ جنگ میں جو ہے گیا ہو دس ہزار غضوات میں شریک ہونے کا ثواب ملنے والا ہے اس کے علاوہ بھی ثواب میں دعفہ ہی ہو رہا ہے کہ دس ہزار بھوکے کو کھانا کھلانے کا ثواب ملنے والا ہے کسی انسان کو اگر کوئی کھانا کھلاتا ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے جنابِ یوسف جنابِ موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے کلام کیا کرتے تھے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جنابِ موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ کوئی کام تم نے ہمارے لئے کیا ہے تو جنابِ موسیٰ نے کہا تیرے لئے پروردگار نماز پڑی ہے روزہ رکھا ہے تصویر پڑی ہے یہ سب کام ہم نے تیرے لئے کیا ہے آوازِ خدرتائی موسیٰ یہ سب کام تو تم نے اپنے لئے کیے ہیں ہمارے لئے نہیں ہیں جنابِ موسیٰ رونے لگے پروردگار میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نماز تیرے لئے ہے روزہ تیرے لئے ہے تصویر تیرے لئے ہے لیکن آج تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کام ہمارے لئے ہیں اللہ نے کہا کہ موسیٰ نماز تمہارے عمال کو قبول کروائے گی روزہ تمہیں جہنم سے بچائے گا جو تذبیقی ہے یہ تمہارے درجات جنت میں بلند کریں گے یہ سب کام تو تم نے اپنے لئے کیے ہیں ہمارے لئے کیا کیے ہیں جب جنابِ موسیٰ رونے لگے تو اللہ نے کہا کہ اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو کسی ننگے کو کپڑا پناتے ہو تو یہ کام ہمارے لئے ہوتا ہے اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں گے تو اللہ تعالیٰ دس ہزار حج بیت اللہ کا سباب دس ہزار عمرے کا سباب دس ہزار اولاد اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا سباب اور دس ہزار غضوات میں شرکت کا سباب اور دس ہزار بھوکے کو کھانا کھلانے کا سباب دے رہا ہے یہ کون ہمیں بیان کر رہا ہے یہ حضرتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں جن کی صداقت پہ تو مسلمان کو یقین رکھنا ہی رکھنا ہے افار اور مشکین نے بھی نبی کی باتوں کو سچا مانا ہے تو ہم تو مسلمان ہیں ہم تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہمیں تو ان کی باتوں پہ زیادہ یقین دخنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے تو اتنا زیادہ سباب ملنے والا ہے دس ہزار برہینہ یعنی ننگے کو لباس پہنانے کا سباب ملا ہے اور اس کے ہر حرف کے بدلے میں جو ہے یہ سب سواب بھی مل رہا ہے اور اس کے بدلے ہر حرف کے عوض میں جو پڑھے گا دس نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گے اور دس گناہ بھی مٹھائے جائیں گے یعنی اتنا سواب دینے کے باوجود پر ودگار عالم نیکیوں میں بھی رفع کرے گا اور گناہوں کو مٹھائے گا قرآن کریم اس کے روز محشر اٹھائے آنے تک اس کے ہمراہ رہتا ہے ہم اگر قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم جب تک روز محشر اٹھائے نہ جائیں گے تب تک قرآن ہمارے ہمراہ رہے گا اور اس کے نام اعمال کی سنگینی ہونے کا سبب بنے گا ہمارے اعمال جو وزنی ہوں گے وہ قرآن کی تلاوت سے ہوں گے اور ہم بجلی کی طرح پلے سرات سے گزر جائیں گے کیوں ہم نے قرآن پڑھا تھا قرآن کریم اس سے جدہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ اسے احترام کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے تو عزیزان انگرامی تمام خواہران اس بات کو یاد رکھیں کہ قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور پڑھنے کے ساتھ اپنے گھر میں چھوٹے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں اپنی محلے کے بچوں کو تعلیم دیں اپنے معاشرے کے بچوں کو اپنے خاندان والوں کو جو ہے قرآن کریم کی تعلیم دیں اس لئے کہ قرآن کا پڑھنا خود ثواب ہے اور قرآن کی تعلیم دینے کا زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے یہاں پر چوتھا سوال یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تعلیم دینے کا سواب بیان کیا ہے اس میں سے فقط دو سواب لکھیں پانچ ماہ اور آخری سوال یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم دینے والے کو جو سواب ملتا ہے دس نیکی یا دس گناہ مٹائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سواب ملنے والا ہے وہ کیا بیان کیا گیا ہے اسے تحریف فرمائیں یہ رہا آج کا مقتصر سا قرآن کریم کا درس انشاءاللہ اب جو ہے سورہ مبارکہ حمد کی تفسیر انشاءاللہ اگلے مرحلے میں شروع ہوگی ابھی تک ہم نے قرآن کریم کے بارے بیان کیا ہے تاکہ شوق پیدا ہو ذوق پیدا ہو اور کوشش کریں کہ ہم قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرسکیں اس لیے کہ قرآن کریم جو ہے جس نے زیادہ اس کی تلاوت کریں گی اتنا زیادہ ہمیں سواب ملنے والا ہے روحانی سواب ملنے والا ہے جثوانی ملنے والا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں تو یہ آج کا مقتصر سردر تھا اس میں جو پانچ سوال کیے گئے ہیں اس کے جواب لکھ کر ہمیں تیلگرام پر بھیجئے اور اس پر عمل کیجئے اور اس ویڈیو کو جو ہے اپنے جاننے پہچاننے والوں میں اپنے دوست اہباب کو اس چدار کو فاروڈ کریں تاکہ یہ بھی سواب جاریہ آپ کے نام اعمال میں رہے تاکہ لوگ قرآن سے منسلک ہو سکیں قرآن سے متمسک ہو سکیں قرآن سے محبت پیدا ہو قرآن کی تلاوت کریں اگر آپ اس ویڈیو کو فاروڈ کریں گے اور کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا تو یقیناً آپ کے نام اعمال میں بھی سواب لکھا جائے گا آپ ذریعہ بنیں گی لوگوں کو قرآن پڑھانے کا شوق دلانے کا خدا کی بارگاہ میں دعا ہے پر وردگار ہماری اس خدمت کو قبول کرے اور ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق انایت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ